سرکارے سرکاہی کا ایک پیغام سن لیجئے آپ کا دل اشش ہو جائے گا سرکارے سرکاہی تشریف فرما ہے آپ کے چاہنے والے بہت سارے دیوانے وہاں موجود ہیں سرکارے سرکاہی نے اپنے دیوانوں سے ارشاد فرمایا سرکارے سرکاہی فرماتے ہیں بہوہ ہم سے محبت کرا ہاں خوب کرا محبت ہم سے محبت خوب کرا مگر اپنا رشتہ بریلی والے سے مضبوط رکھیا کیا مطلب سرکارے سرکاہی کا یہ جملہ کہ تم اس سے محبت کرو خوب کرو مگر بریلی والے احمد رضا سے بھی محبت رکھو بریلی والے احمد رضا سے بھی رشتہ مضبوط رکھو چونکہ بریلی اور سرکاہی کا جو سنگم ہے وہ یہی ہے کہ بریلی میں سرکارے آلہ حضرت رہتے ہیں سرکاہی میں سرکارے تیغے علی رہتے ہیں مگر سرکارے تیغے علی کا چاہنے والا ملک کے کسی کونے میں رہتا ہے تو آلہ حضرت کا نام کا نعرہ لگاتا رہیتا ہے ہم سے کوئی کہے کہ مولانا امریکہ بہت بڑا آتنگوادی ہے برطانیہ بہت بڑا آتنگوادی ہے سرکار حضور معصر میں ملت سے پوچھو کہ سب سے بڑا آتنگوادی کون ہے تو ساہی پہ سر جادہ فرمائیں گے کہ میری نظر میں سب سے بڑا آتنگوادی وہ ہے جو مسلکِ آلہ حضرت کا باغی ہے مسلکِ آلہ حضرت کا باغی چونکہ سرکارِ سرکاہی کا مشر ہے مسلکِ امام احمد رضا سرکارِ سیدِ ملت کا مشر ہے مسلکِ امام احمد رضا اس لیے کہ بھارت میں قریب نواز نے ہمیں امام جیسی دولت عطا کی ہے اور اس امام کی حفاظت برائیلی کے امام احمد رضا دنیا اپنے طاقت کی بات کرتی ہے کوئی کہتا ہے سوپر پاور ہم ہیں کوئی کہتا ہے سوپر پاور ہم ہیں امریکہ کہتا ہے سوپر پاور ہم ہیں برطانیہ کہتا ہے سوپر پاور ہم ہیں کوئی دوسرا ملک کہتا ہے سوپر پاور ہم ہیں میں نے کہا سوپر پاور کیسے ہو کہا پرمانو بم ہمارے پاس ہے اسلحے ہمارے پاس ہے موت کا سامان ہمارے پاس ہے موت کے سوداگر ہم ہیں اگر اپنے پرمانو بم کو اگر کسی شہر میں مار دے تو شہر ابرستان میں تبدیل ہو جائے کسی گاؤں میں مار دے تو گاؤں قبرستان میں تبدیل ہو جائے تو سرکار سعید ملت کے لال حضور معصوم میں ملت فرمائیں گے اے نادان نزا اے نادان اے امریکہ اے برطانیہ اے سفر آپ کو سوپر پاور کہنے والوں سنو تم سوپر پاور نہیں ہو سکتے تم طاقت والے نہیں ہو سکتے کہاں جو کہاں سنو تمہارے پاس طاقت یہ ہے کہ تم اپنے بھم کو آبادی میں مارو تو قبرستان بنا دو مگر میرا خواہ وہ پاور والا ہے کہ قبرستان سے گزرے تو مردوں کو زندہ کر دے میرا قریب نباہ وہ پاور والا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے میرا قطبطی وہ پاور والا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے میرا قیقہ آجی وہ پاور والا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے میرا سعید ملت وہ پاور والا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے تو موت دینے والا پاور والا نہیں ہوتا زندگی دینے والا پاور والا نہ رہے تقبیم نہ رہے رسالت فیضان پنجتن پاک حضور صاحب سجادہ نہ رہے تقبیم جو موت دے وہ پاور والا نہیں جو زندگی دے دے وہ پاور والا ہے جو مردے قسم میں روح پھوک دے وہ پاور والا ہے بولیئے ہایا نہیں ہے رضا زور سے بولیئے ہایا نہیں ہے رضا زور سے بولیئے سبحان سرکار حسائید ملت کہ آپ دربار میں آئے حضور محصول میں ملت کو دیکھیں آپ حقیقت سادگی ان کی سنجیدگی کو دیکھیں آخر معاملہ کیا ہے تو وجہ کیا ہے پیر لگزری کار پیر فلائی پیر ایسی روم پیر آگے پیچھے بارڈ گارڈ مگر وارے سعید ملت کے لال تیری سادگی پہ قربان وارے سعید ملت کے لال تیری سنجیدگی پہ قربان تو افسر مظفر پوری نے کہا صغیرہ ساو میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں امامیاں فقیروں کی تو یہی پہچان ہوتی ہے جب بیٹھتا ہے قدریم لے کر کے مگر اپنے قدریم میں لال رکھا کرتا ہے سعید ملت کے لال کو یوں ہی مت دیکھو اور ان نظریں جب اٹھ جایا کرتی ہیں تو لوگوں کے سینے میں اس کے مصطفیٰ کا چران کلا دیا گیا یہ سرکار محصوم ملت ہے اور یہی تو ہے پیارے خانکاہوں کا طریقہ چاہے خانکاہوں سے ہوا کیا کرتا ہے دلی کے بادشاہ ہیں شمسودین التمش دلی کا ایک کسان اجمیر شریف پہنچا سرکار خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا یہ خاجہ معین الدین یہ سرکار خاجہ غریب نواز بادشاہ التمش نے گنے پہ لگان لگا دیا ہے ہم غریب کسان ہیں ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے ہماری اتنی آمدنی نہیں ہے اگر آپ کہہ دیں قدب الدین سے آپ اپنے مورید و خلیفہ قدب الدین سے کہہ دیں تو جناب قدب الدین شمسودین کو منع کر دیں گے وہ مان جائیں گے اس لیے کہ جناب شمسودین ان کے مورید ہیں اتنا سننا تھا غریب نواز فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر گیا وہ انسان آپ اپنے چاہنے والوں سے اپنے خدام سے فرماتے ہیں دلی کے سفر کی تیاری کی جائے چلو دہلی چلتے ہیں تمچھو چاہوں گا پیارے غریب نواز ہیں فرماتے ہیں چلو دہلی چلتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے سرکار غریب نواز دہلی کا سفر کیوں کر رہے ہیں تاز وقت ہے بادشاہ وقت ہے غریب نواز اگر ایک خطرک بھی یہ ہوتے حضرت خاجہ قدب الدین کے نام تو کام ہو گیا ہوتا خبر بھیجواتی یہ ہوتے تو کام ہو گیا ہوتا کسی انسان کو بھیج دیئے ہوتے قدب الدین کی بات کہ قدب الدین غریب نواز کا حکم ہے کہ شمس الدین التمہ سے کہ لیا جائے کہ کنے سے لگان ہٹا لیا جائے لیکن پیارے سرکار خاجہ غریب نواز ہیں آپ فرماتے ہیں چلو دہلی کا سفر کیا جائے دہلی آپ تشیف لائے جیسے ہی خاجہ قدب الدین کے پاس آئے سرکار خاجہ قدب الدین عدب سے کھڑے ہو گئے یہ میرے پیرو مرچد آپ دہلی میں کب آئے یہ میرے سرکار آپ دہلی میں کب آئے آپ کیسے اچانک آگئے اللہ وطبر سرکار خاجہ قریم عواز فرماتے ہیں قدب الدین بادشاہ شمس الدین التمہش نے گنے پہ لگان لگا دیا ہے یہ کسان دہلی سے اجمیر گیا تھا اس نے اپنے دکھرا کو میرے سامنے سنایا میں اجمیر سے دہلی آ گیا اس لیے آ گیا کہ میں تم سے کہہ سکوں یا بادشاہ سے کہہ دو کہ گنے سے لگان کو ہٹا لے اللہ وطبر سرکار خاجہ قدب الدین ہے قریم عواز کے قدموں میں گر گئے اے میرے مرشید اے میرے سرکار آپ اجمیر سے حکم عطا کر دیئے ہوتے یہ کام ہو گیا ہوتا آپ نے یہ زحمت نبارہ کیوں کی یہ تکلیف آپ نے کی اٹھایا آپ تہلی کیوں تشفہ آئے تو سنو اے خانقہ سے محبت رکھنے والوں سرکار سعیدے سے سعیدے ملت سے محبت رکھنے والوں قریم عواز خرماتے ہیں ہاں ہاں میں جانتا ہوں اجمیر سے میں خبر کر دیا ہوتا کام ہو گیا ہوتا ایک خط رکھ دیا ہوتا کام ہو گیا ہوتا مگر اس کسان کی دلچوئی نہیں ہوتی میں اجمیر سے دلیس لی آیا کہ جو اللہ کا پری ہوتا ہے جو فقیر ہوتا ہے وہ حالات پہ بھی نظر رکھتا ہے لوگوں کے دلوں پہ بھی نظر رکھتا ہے لوگوں کے دلوں پہ بھی نظر رکھتا ہے میں خط لکھ دیتا تو کام ہو جاتا مگر دل کو کیسے تشفی ہوتی دل کو کیسے تشفی ہوتی وہ اللہ والے دل پر بھی فتح باتاتے ہیں دل پہ بھی حکوم مت 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 سرمانو سرکار سعیدے ملت کے چاہنے والوں سرکار سعیدے ملت کا پیغن آپ صاحب سجادہ کی جانب تھے ہر سارے احرام سنتے ہیں کہ عورتیں پردہ میں جب عورتیں یہاں عورسل سعیدے ملت میں آئیں تو تحضیب و تبدن تبدن کے ساتھ پردے میں اور آج پورے ملک میں پردے کی بات ہو رہی ہے آج پورے بلک میں ہجاب پر کوئی سپورٹ میں جلوس نکال لہا ہے تو کوئی بیرود مگر میں ایک بیغام دینا چاہیتا ہوں سرکار سعیدے ملت کے عورت میں آنے والوں آج اس عورت سے آپ کو حد کر کے جانا ہے کہ ہم چلوس نہیں نکالیں گے ہم مظاہرہ نہیں کریں گے مگر ہاں آج سے ہم اپنی بیٹی کو اپنی بہنے وJinہ کے گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے اپنی بیوی کو بے نکاب کے گھر سے باہر جانے نہیں دیں گے اے مسلمانوں اس کے سب سے بڑا رد یہ ہی ہوگا کہ اپنی بیٹوں کو نکاب میں رکھئے اپنی بہنوں کو نکاب میں رکھئے اپنی بیویوں کو نکاب میں رکھئے اپنی ماں کو نکاب میں رکھئے جب وہ گھر سے باہر نکلے تو نکاب کے ساتھ نکلے ہجاب کے ساتھ ہر گھر میں ہر عورتیں جب نقاب میں ہوں گی تو کہاں کہاں نقاب رکھو گی کہاں کہاں ہجاب رکھو گی نہ مجاہرے کی ضرورت پڑے گی نہ جلوس نکالنے کی ضرورت پڑے گی اور سے صحید ملت میں آنے والوں مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو سرکار معصوم ملت جہاں ایک بڑی خانقہ ہے سعید ملت کی سرکار سعید ملت سرکار سرکاہی کی آنکھ کا نام ہے سرکار سعید ملت کے دربار میں معصوم ملت نے سرکار سرکاہی کے مشن کو عام کرنے کے لیے ایک بہترین ادارہ قائم ہے ایک مررسہ قائم کیا آخر وجہ کیا ہے کہ مررسہ قائم کیا جائے آخر وجہ کیا ہے کہ وہاں بچے کو حافظ قرآن بنایا جائے آخر وجہ کیا ہے کہ وہاں بچے کو عالم دین بنایا جائے تو یہ علماء اکرام فرمائیں گے سعید لطا عالم دین ہونا ضروری ہے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے شجد مصطفیٰ کا جانا ضروری ہے ہم نے کہا کیوں تو حضور محصوم ملت نے کہا اے صغی رضا اگر یہ حافظ نہیں ہوگی تو سرکار سعید کا ہی کہ مشن کا اعلان کون کرے گا اگر یہ عالم نہیں ہوگی تو سرکار سعید کا ہی کہ مشن کی تبلیغ کون کرے گا اگر یہ محقق نہیں ہوگی تو سرکار سعید کا ہی کہ بات کو کون دنیا میں پہنچائے گا اگر یہ محادث رہی ہوگے تو فکری ذہین کہاں سے آئے گا حفاغ کی ذہین کہاں سے آئے گا یعنی علم ہونا ضروری ہے علم ہونا ضروری ہے علم ہونا ضروری ہے محقق ہونا ضروری ہے محادث ہونا ضروری ہے وارے حضور محصوم ملت آپ نے سرکار سعید ملت کے دربار میں ادارہ اس لیے قائم کیا تاکہ بچے حافظ قرآن ہوں ان کی نظر قرآن پہ ہو قرآن کے ایک آیت کو اپنے سینے میں بسائیں اور قرآن پہل کر سرکار سعید ملت کے مزار پہ جائیں جب قرآن پڑھیں گے ان کی زبان خوشبو دے گی اور مزار پہ جائیں گے تو ان کی روح کو تازگی مل جائے گی ان کی روح سور جائے گی ان کی روح جو ہے روشہ اب وہ ادارہ بڑا کامیاب ادارہ ہے جہاں ادارہ بھی ہو اور خانقہ بھی وہ مدرسہ بہت کامیاب مدرسہ ہے جہاں مدرسہ بھی ہو اب بزرگوں کا در بھی ہو اللہ والوں کی چوکٹ بھی ہو تاکہ بچے ادھر کتاب بھی پڑھیں آؤ ادھر جائیں تو مزار پر اللہ والوں کا دیدار بھی کریں کتنا حسین موقع اس بچے کے لیے اس ادارے میں پڑھنے والے بچے کتنے خوشنصیب ہیں اس لیے اپنے بچوں کو یہاں بھیجائیں تاکہ وہ دین کی باتیں سکھ سکیں مذہبوں مسرک کو سمجھ سکیں سرکار سکاہی کا مشن سرکار سائید ملت کا مشن اسی مشن کے سچے دائی ہیں سرکار معصوم اسی مشن کے سچے مبلغ ہیں سرکاریں معصوم ملت اللہ افتبر جب یہاں سے سلی گوڑی آسام کی طرف جاتے ہیں یہاں سے جب آپ دلی کی طرف جاتے ہیں یہاں سے جب راجستان کی طرف جاتے ہیں یہاں سے جب ممبئی کی طرف جاتے ہیں سرکار معصوم ملت بلکل تنہا ہے تنہا ہے کوئی بوڈی گارڈ نہیں کوئی سیکیٹی نہیں کوئی ان کے خاتم لکھنے پڑھنے والا نہیں کہ آج یہاں جانا ہے آج وہاں جانا ہے بلکہ سرکار معصوم ملت تنہا سفر کر رہے ہیں میں نے کہا حضور تنہا سفر کیوں کر رہے ہیں ہر پیر کے ساتھ دو چار آدمی ہوتے ہیں ہر پیر کے ساتھ ڈائری منٹن کرنے والا ہوتا ہے آپ تنہا کیوں جا رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آپ کا ڈائری منٹن کرنے والا کوئی کیوں نہیں ہے تو حضور معصوم ملت نے کہا اے نادان سغی رضا تو نے سرکار سرکاہی کی زندگی کو نہیں پڑھا داتا تے غلی شاہ تاثرہ لے کے نہیں جاتے تھے ارے بیرگاری پہ بیٹھتے طرح چلے جایا کرتے تھے اکیلے چلے جایا کرتے تھے بمبے جاتے تو اکیلے جاتے ڈلی جاتے تو اکیلے جاتے کرکتہ جاتے تو اکیلے جاتے احال یہ ہوتا کہ دیکھنے والے ایک ہی وقت میں سرکار سرکاہی کو کرکتہ میں بھی دیکھتے تھے اب ایک وقت سرکاہی شریف میں بھی دیکھتے تھے یہ سرکار سرکاہی کا پاور اللہ اتبر ایک ہی وقت میں دو دو جگہ یہ کیوں ہو رہا ہے پیارے یہی وجہ ہے کیوں ہو رہا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جایا کرتا ہے جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے دنیا کی ہر چہشہ اللہ تعالیٰ اس کے قبضے بے کر دیتا ہے اس لئے مسلمانوں اللہ والوں سے محبت بھی دیئے اللہ والوں سے پیار کی دیئے اور سرکار سرکاہی کے چہیدے سرکار سرکاہی کے مشن کو پری دنیا میں پھیلانے والے سرکار سعید ملت کے فیضان سے مالا مالا ہوں اور سرکار معصوم ملت سے سچی محبت کریں آپ دیکھ رہے ہیں اخلاص الحمدللہ علاقے میں سرکار معصوم ملت کے خلفہ کی بھی کبھی دیں اور خلیفہ بنائے کی جاتے ہیں خلیفہ اس لئے نہیں بنائے جاتا ہے کہ جاہ خوب کمیہ پیری مریدی کریہ عجیب کو بھریا نہیں خلیفہ اس لئے بنائے جاتا ہے کہ جس مشن کو جس فکر کو سرکار سرکاہی سے لے کر یہاں تک میں آیا اسی مشن کو تمہیں بھی آگے بڑھانا ہے اسی فکر کو تمہیں بھی آگے بڑھانا ہے جس پیغام کو سرکار سرکاہی نے دیا تھا جس پیغام کو سرکار سعید ملت نے دیا تھا جس پیغام کو حضور معصوم ملت اب تک سمانے والے کو دے رہے ہیں اپنے خلفہ کو صلافت دینے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے خلافت دینا کہ آپ سرکار سرکاہی کی فکر کو عام کیجئے سرکار سرکاہی کے تبلیغی مشن کو عام کیجئے سرکار سرکاہی کے فیضان و کرم کو عام کیجئے کہ صرف اماما شریف باندھ لینا یہ کمال نہیں بلکہ سرکار سرکاہی مشن کو مضبوطی کے ساتھ آپ علاقے میں یا جہاں بھی ہیں وہاں اس مشن پہ کام کریں تیغی مشن پہ کام کریں سعیدی مشن پہ کام کریں حضور معصوم ملک کا جو ایک قدم ہے اس قدم کے مطابق کام کریں تاکہ حضور معصوم ملک جس مقصد کے تحت رات و دن فکر میں لگے رہ کے ہیں وہ کام جلدی اور تیزی کے ساتھ ہو سکے جدھر دیکھو نعرہ لگے سرکار سرکاہی کا جدھر دیکھو نعرہ لگے حضور سعید ملک کا جس دن آپ نے ان خلفاؤں نے یہ کام کر لیا میں سمجھوں گا کہ وہ بہت بڑا کام کر لیے مقصد یہ ہے ہر گاؤں میں عاشق مصطفیٰ پیدا کیا جائے ہر گاؤں میں آپ جائیے نظرانے پہ نظر نہ ہو بلکہ اس انسان پہ نظر ہو کہ وہ انسان مصطفیٰ کا دیوانہ کیسے بھرے گا گوثو خاجہ کا دیوانہ کیسے بھرے گا اگر آپ نے ایک کو بھی گوثو خاجہ برزا کا دیوانہ بنا دیا تو سرکار حضور ملک خوشی میں میراپور میں جھومیں گے اے میرے خلیفہ تو نے میرے دل کو جیت لیا ہے یہی میرا مقصد ہے کہ دولت نہ کمایا جائے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کا چراغ دوایا جائے اس لئے اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیجئے اتمام خلفہ سرکار معصوم ملک کی فکر کو ان کے ذہن ذہنی افاق کی ذہن کو جو وہ سوچنا چاہیتے ہیں جو وہ کرنا چاہیتے ہیں اس کام کو آپ آسان کریں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین حق کا سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ومعالی